بیہار میں ایک اور گھوٹالا کی خبر آ رہی ہے یہ گھوٹالا سی اے جی جن گھوٹالے سے جیسا ہے اور اس گھوٹالے کا فیلحال جو آکار سامنے آیا ہے اب تک جو پتا چلا ہے وہ دو ارب روپے کا یہ گھوٹالا ہے یہ گھوٹالا سی اے جی کی آڈٹ ریپورٹ میں پکڑا گیا ہے میڈیا میں 23 نومبر تک جو خبریں آئی ہیں اس کے انصار اب تک اس کا آکار دو ارب پچاس کروڑ روپے سے بھی زیادہ کا ہے آشار کی بات ہے کہ یہ گھوٹالا بیہار کی اسی مجھفر پور جیلے سے جڑا ہے جو حال کے دنوں میں شلٹر ہوم ریپ کانڈ کے لیے چرچہ میں آیا تھا ابھی تک جو خبریں آئی ہیں اس کے انصار یہ مہا گھوٹالا سنبھاؤنا ہے کہ دربھنگا اور دگر جلے میں بھی پکڑا پھین سکتا ہے دراصل اس گھوٹالے کا اُدھے دن ایک آر ٹی آئی سوچنا سے ہوا ہے آر ٹی آئی کارکارتہ عمیت کمار مندل دوارہ مانگی گئی جانکاری کے میں یہ اس بات کا خلاصہ ہوا ہے جسے سیر جی نے اپنی ریپورٹ میں بتایا ہے سیر جی کی ریپورٹ کے انصار مجھفر پور میں سال 2011 سے سال 2016 تک ہوئے دو نلیتھن ریپورٹ میں سیر جی نے ایک سو دو کرر روپے کی انیمیت تتاکو پکڑیا ہے مجھفر پور اور دربھنگا کے جیلہ ناجارت کا ریالے میں دو ارب سے زیادہ کا گھوٹالہ سامنے آ رہا ہے محلہ لیکھا کار کا ریالے نے آوڈٹ ریپورٹ میں یہ گھر بڑی پکڑی ہے سیر جی ریپورٹ کے انصار مجھفر پور میں سال 2009 سے 2017 تک کی اس آوڈٹ ریپورٹ میں قریب دو ارب 33 کروڑ 23 لاکھ روپے کی انیمتتہ سامنے آ چکی ہے ابھی تک ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ بیحال میں 2005 کے بعد سے جو بھی گھوٹالے ہوئے ہیں ایک گھوٹالے میں دربھاشا گھوٹالا، سریجن گھوٹالا، سوچالے گھوٹالا، منرگا گھوٹالا، دھان گھوٹالا، دوا گھوٹالا، مہادلت چھاترگرتی گھوٹالا اس طرح کی گھوٹالوں کی ایک لمبی سوچی ہے اس سوچی میں اب نجارت گھوٹالا بھی جل گیا ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ گھوٹالا کیسی ہوا دراصل ناجید جو سی اے جی ہے وہ سی اے جی اپنی آڈٹ ریپورٹ ہر سال اس کو پرابت ہوتی ہے اور اس ریپورٹ کو وہ کھانگھالتا ہے تو ناجید یہاں سے جو رسید کی پرابتی ہوتی ہے اس میں گھوٹالی پائی گئی ہے اسی طرح جو مپتر پتر نکاسی کیا جاتے ہیں ایسی اور ڈیسی بیل کا مپتر ہوتی ہے اس کا ملان کیا جاتا ہے اس میں کافی گھوٹالی پائی رہی ہے اور یہ گھوٹالا دو ہیار نو سے اب تک یعنی کی دو ہزار سترہ بیتی ورش تک جو گھوٹالے کی پربیلتی ہے وہ نیامیت روپ سے چلتی رہی ہے تو یہ پچھلے آٹھ سال سے یہ گھوٹالا لگتار چل رہا تھا جس کی بھنک سرکار کو نہیں تھی یا اگر سرکار کو تھی تو سرکار یہاں کمپلیٹلی چھپ تھی تو ایسے میں آٹی آئی کارکر کا امیت منڈل نے امیت منڈل نے ایک جانکاری اکٹھا کرنی چاہیی اور اس جانکاری سے جو بھی یہ سوچرا پرابت ہوئی اس میں اس دو ارب روپے کے گھوٹالے کی اب تک کی خبر ہے آپ کو بتا دیں کہ آج سے ایک سال پہلے بیہار میں سریجن گھوٹالا پرکاش ہویا چکا ہے سریجن گھوٹالا میں سرکار کی راسی کو نیجی لوگوں کے بینک ایکاؤنٹ میں جمع کیا جاتا تھا اور پھر اس بینک ایکاؤنٹ سے پیسے پھر بھی جب ایکاؤنٹ کیا جاتا تھا حساب کتاب کیا جاتا تھا تو اسے واپس کر دیا جاتا تھا تو اس میں نیتی شکمار کی سرکار نے اس گھوٹالے کے اُڑھردن کے بعد اسے جانچ کیلئے سی بی آئی کے حوالے کر دیا لیکن جو ابھی تک جانچ کی برگتی ہے وہ کافی چندہ جنگ ہے اب ایسے میں بیہار میں جو یہ دوسرا گھوٹالا نجارت گھوٹالا کے روپ میں سامنے آیا ہے اس سے اب ایسا لگتا ہے کہ بیہار کے مقمنتری چاہے کرپشن اور کرائیم پہ سمجھوتا نہ کرنے کا جتنا بھی دعویٰ کریں ان کا دعویٰ باؤنا ثابت ہو رہا ہے تو ساتھیوں نوکرشاہی ڈاٹ کام کے یوٹیوب چینل نوکرشاہی میڈیا پہ آپ نے یہ خبر دیکھی سنی آپ کو کیسا لگا آپ اپنی پرچک لیے ضرور دیں اور آپ ساتھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں زندے بات